شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے حضرت امام جعفر صادق رجی اللہ تعالیٰ کے باس ایک سکش آیا اور کہنے لگا کہ اے نباسائے رسول یہ عشق کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے کسی انسان کو کوئی انسان اتنا اچھا کیوں لگنے لگتا ہے کہ اس کے سامنے پوری دنیا چھوٹی لگنے لگتی ہے اور اس کے لئے دنیا کو چھوڑنے تک کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے بس یہ کہنا تھا کہ نباسائے رسول نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی خوبی یا شپت ضرور موجود ہوتی ہے کوئی رحمدل ہوتا ہے تو کوئی آدم کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی سجاہ ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر پائے جانے بالے اوصاف کی خوشل کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور اسے بات کرنا اسے دیکھنا اور اسے ملنا اسے اچھا لگتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا اور میں اس کا ہوں دراصل وہ اس کو خود میں اور خود کو اس میں دیکھتا ہے ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر پل وہ مجھ سے راضی رہے اسی قیفیت کو زمانے والے عشق کہتے ہیں کوئی مخلوق سے عشق کرتا ہے تو کوئی خدا سے اور کوئی خدا کے ولیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے ولیوں سے اور خود سے عشق کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چانل نورانک حبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں خدا حافظ